اللہ علیکم ڈیا فرینڈ امید ہے کہ آپ صاحب خرید سے ہوگئے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم سلیم صالح یعنی کہ سلیم تھیری کے اسٹی کا پارٹ تھیری آپ کے ساتھ شرک کرے کہ ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم یونینیوں کی بغاوت کے حوالے سے بات کرے گے اور ہم نے آپ کے ساتھ سابقہ اپسورٹ میں اسٹریلیا سیت اللہ کے حوالے سے بھی بات کی تھی ناظرین ویڈیو کا بغیرہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے اعتماد ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود محبت کا پڑھ لیں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم یونینیوں کی بغاوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن کیسے رائنہ دولت عثمانیہ سے صلح کرنے میں انگلستان پرچو اور ہالینڈ کے وسط قبول کرنے سے قطع انکار کر دیا حالانکہ یہ نہیں کہ مداخلہ سے اسے سویڈن کے ساتھ صلح کرنے پڑے تھی اور وہ آبتہ قسطن دنیا کی وضع کا خواب دیکھ رہے تھے اور فقریہ کہتے تھے کہ اگر مغربی سلطنتیں اسے سینٹ پیٹریس باغ چھوڑنے پر مجبور کریں گے تو وہ قسطن دنیا کو اپنا دادل سلطنت بنائے گے اسے مقصد سے اس نے یونینیوں کو دولت عثمانیہ کے اخلاف پہٹکانے کی پوری کو شکی اور ستہرہ سا ستہ سے میں جنگ شروع ہونے سے قبل جنان کے ہر حصہ میں آپ نے انہمینے بیجھ گیا وہاں کے بچندوں کے باغعات کے لئے اتیار کیا جس کا نالے جامعہ آپ کے ساتھ صاحب کا اپیسول میں مکمل شیئر کر چکے ہیں جی افرین چنانچہ ستہرہ سنوے میں جنان کے چاند ممتاز آدموں کا ایک وفر بھی اس کے ختمل میں سینٹ پیٹریس حاضر ہوا اعترکوں کی ازادی حاصل کرنے کے لئے اس نے افادی مدد کی استعداد کی کہترانی مدد دینے کا وعدہ گیا پھر وفر شہزاد کستندین کے پاس کے حدیث کہترانی بچندین سلطنت کا پہلے تاجدار نام ذات کیا تھا کستندین نے ارکان وفر سے جنانی زبان میں کہا جو تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا جنانیوں نے تیرہ جہازوں کا ایک بیڑا اتیار کا رکھا تھا کہترانی اس کے لئے توپیں فران کا دیں اور ایک جنانی افسر لیمبرو کو جز جزی ہنی کو اس بیڑا کا امیر بار مگرہ کیا لیکن جب بہر جبین میں اس منی جازوں سے مقابلہ ہوا توپورا جنانی بیڑا شکاست کھا کر گراک ہو گیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جنانیوں کی بھقاوت اور جنانیوں کی شکاست آپ کے ساتھ شرکی اس سے آگے ہم سکوتے اسماعیل اسماعیل کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین بیڑی جنگ کا یہ نتیجہ کا اتران کے لئے زیادہ تشویش کا بیش نہ ہوا کیونکہ اس کی بڑی بری فوجیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں ستارہ سنوے کوچ سب سے بڑا مواقع اسماعیل کی فتح تھی جو بیر ایسوا سے تقریباً چالیس میل کے فاصل پار دھولا تھی اسماعیل کا ایک نیعت اہم قلعہ تھا روسی فاتحوں کے بلگاریاں میں داخل ہونے کے اس قلعہ یہ فتح نیعت ضروری تھی پنکہ نے مہینوں اس کا مواصرہ جاری رکھا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی آخر میں اس نے یہ مہم سواروں کے سبورت کی سواروں نے سولہ دسمبر کو کمان اپنے ہاتھ ملی اور بائی دسمبر کو روسی فاتحوں شہر میں داخل ہو گئی ترکی دستہ نے مدافر میں جانبازے کا حق ادا کر دیا روسی کو اصل مقابلہ شہر میں داخل ہونے کے بعد پیش آیا بکول کریسی آس تڑک ایک میدان جنگ تھی اور ہر مکان ایک قلعہ تھا آخر میں روسیہ طرف قاتل عام کرتے ہوئے ناف شہر میں پہنچے یعنی شہر کے نصف میں پہنچے جہاں ترکوں اور ترداریوں کو ایک دستہ عثمانی شجاعت کی حیرت انگیز جور دکھانے کے لیے اکٹھا ہو گیا تھا وہ گھنٹے نیہ ساستہ لڑائی ہوتی رہی یہاں تھا کہ اس دستہ کا ایک ایک سباہ لڑتے ہوئے مارا گئے چانگ میں چانگ تیس آزار ترک کا حالہ اور دس آزار گرافتار ہوئے روسیوں نے شہر میں داخلوں کا درندگی کہ وہ شان میں ساتھ پیش کی اس سے خود سواروں کی نگاہیں بھی ناشنا تھیں چنانچہ اس نے اپنے ایک دو سے بھی اتدا کیا کہ اس نقابل دید منظر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے ناظرین یہ تھیار کی ویڈیو جس میں ہم نے سپورٹ اسماعیل کی حصیٰ کے چاند ہیں پہلے واقعے ساتھ شہر کی ناظرین ملتے ہیں نئے اپیسوڈ میں تفتہ کلیے دیجئے اجازت اللہ حافظ